اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نمازی قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا بعض اوقات ہمارے مند میں ایسا خیال آتا ہے کہ ہم جو اتنے نیک کام کر رہے ہیں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں لوگوں کے لئے دعائیں کر رہے ہیں غریبوں کو کپڑے پہنا رہے ہیں کھانا کھلا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو آج میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں اس ویڈیو پر بتانے والا ہوں آپ سے گدارش کروں گا کہ بلکل آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کچھ دنوں تک میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا اس کی وجہ ہے کہ میرا موبائل ٹوٹ گیا تھا اللہ کے کرم سے میرا موبائل واپس آ گیا ہے بہرحال دیکھیں سب سے پہلی بات تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کی بہت بڑے کرم نوازی ہے اگر اللہ تبارک وطالعہ ہم پر کرم نہ کرے اور اس کی مرضی نہ ہو تو ہمیں عبادت نہیں کرتے ہیں کیوں کہ اگر اللہ تبارک وطالعہ آپ سے راضی ہے یا پھر ناراض ہے اس کو اگر پتہ لگانا ہے تو اس کا یہ سہل طریقہ اور آسان طریقہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں یعنی کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں بڑائی کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی نہیں کر رہے ہیں عبادت نہیں کر رہے ہیں سجدے کی توفیق چھین لی ہے تو صرف آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ ہماری عبادتوں کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کو پچھلی نمازیں پڑھنے کا یہ شعب پیدا ہو اور آپ پچھلی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں پچھلی نماز سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ذمہ میں جو پاقی ہے یعنی کہ جو قضا نماز ہے اگر آپ قضا نمازوں کو ادا کر رہے ہیں قضائی عمری کو پڑھ رہے ہیں گناہوں سے بچ رہے ہیں اور عبادت میں دلچسپی ہو رہی ہے آپ کو یعنی کہ لگن کے ساتھ پڑھ رہا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے مزا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عبادت اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے اس کے علامہ جنت دوزت کون جائے گا کس کے ساتھ کیا حشر ہوگا وہ تو عامال کے حساب سے علماء بتاتے ہیں کتابوں میں بتایا گیا ہے باقی اللہ تبارک وطالعہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اور کس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں اس پر بہت ساری تفصیلات ہیں اگر کفتگو کی جائے تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی لیکن میں نے جتنی باتیں آپ کو بتائی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا باقی اگر آپ کے مند میں کوئی سوال یا فر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں